سامنو کے لفظ پہ پہنچو تو ذرا سنبھل کے دیش جاؤ کہ اب مالک الملک براہ راست تمہیں حکم دے رہے تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ایمان والوں کو کیا حکم دیا کتبہ علیکم السیام کہ ای ایمان والوں تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا یہ حکم خدا بندی ہے یہ رولنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک کام کا حکم اتا کیا جا رہا ہے اگر اتنی بات ہی کر دی جاتی تو بہت تو مکمل ہو جاتی کہ اے ایمان والوں تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا مگر انسان کمزور ہے لوگ گھبرا جاتے کہ شاید اللہ رب العزت نے نراض ہو کر ہمارے اوپر پبندیاں لگا رہی آج ایسے ہی ہوتا ہے نا حاکم نراض ہوتا ہے تو وہ پبندیاں لگاتا ہے دنیا کے ملک نراض ہوتے ہیں تو وہ پبندیاں لگاتے ہیں خامن نراض ہوتا ہے تو بیوی پہ پبندیاں لگا سکتا ہے حتیٰ کہ تم باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تو یہ ایک انسان کا ذہن ہے کہ جہاں نراض ہوگا وہاں پبندی اب تم ملنے نہیں آسکتے تم مجھ سے بات نہیں کر سکتے تم مجھ سے کلام نہیں کر سکتے پبندیاں تو اگر یہ پبندی لگا دی جاتی کہ تم پر روزے پرس کیے گئے تم دن میں کھا بھی نہیں سکتے پی بھی نہیں سکتے اپنی دیوی سے بھی نہیں مل بلا سکتے تو ایمان والوں کو اس سے دکھ ہوتا ذہن میں یہ خیال جاتا کہ شاید اللہ تعالی ہمشہ کسی وجہ سے نراض ہوگا تو اللہ تعالی نے شفقت فرماتے ہوئے ان کو تسلی دے دی تسلی کے الفاظ کیا ارشاد فرما دیا کما کتبا علی اللہزین من قبلکم جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی یہ فرد روزے آئیت کر دیئے گئے اب جب بندہ یہ سنتے ہیں نا کہ یہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرد تھے اور یہ اس عبادت کی کنٹینویشن ہے تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ نراض ہو کر یہ حکم نہیں دیا بلکہ کسی فائدے کے سبب سے یہ حکم دیا تو اب دیکھئے حسن کلام کے ساتھ ہی تسلی کی بھی بات کر دی ایک تو براہ راب محبت کا خطاب کرمایا یا یو اللہ جینا آمن اور پھر قطب علیکم السیام کے الفاظ سے حکم دنا دیا مگر ساتھی تسلی بھی لے دی کہ یہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرد تھے ہم نے تم پر بھی فرد کر دیئے گئے تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو انسانیت پہلے سے پرتی جلی آ رہی ہے پہلے یہ عبادت اتنی کامل نہیں ہوتی تھی اس امت کو کامل عبادت ملی پہلی امتوں کے روزے بڑے سخت ہوتے تھے نہ جن میں کہا سکتے تھے نہ رات میں پاپ آتے تھے اس امت کو طلوعِ صبح و صادق سے لے کے غروبِ آفتاب تک حضرت دعوت علیہ السلام سال کے چھے مہیں جن روزہ رہتے تھے ایک دن روزہ ایک دن افتار ہمارے اوپر اگر یہ ہو جاتا تو ہمارے لئے تو مشکل بن جاتی اس کو سومِ دابودی کہتے ہیں عیسائیوں پر دو مہینے کے روزے یہودیوں پر چالیس دن کے روزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر گئے تو انہوں نے چالیس دن روزے رکھے اس امت کو تیس روزے اور مزے کی بات کہ ان تیس روزوں کے بعد جو شوال کے چھے روزے ہیں وہ نفل زندت بنا رئی ہے تو چھتیس ہو گئے اور فرمایا جو ایک نیکی لائے گا تو دس گنا جتی لے گا تو چھتیس روزے رکھے تو دس سے درب دو تو کتنے بن گئے تین سو ساکھ گویا ان روزوں کے ذریعے اللہ نے امت محمدیہ کے مومنوں کو پورا سال روزہ دار رہنے کا ثوابت آتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ محنت تھوڑی عجر زیادہ چنانچہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم یحود سے فرمایا کہ تمہاری مثال ان لوگوں کی ہے جو فجر سے لے کے زہر تک محنت مزدوری کریں اور ان کو اس کی مزدوری مل جائے فذکروں ایک کی راب ان کو عجر مل جائے پھر قوم نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مثال ایسی کہ زہر سے لے کے اثر تک محنت کریں یہ تھوڑا وقت ہوتا ہے اور ان کو بھی ایک کی راب سواب مل جائے اور فرمایا کہ اس امت کی مثال ایسی کہ اثر سے مدرد تک کا وقت چھوڑا ہوتا ہے اتنی محنت کرو اور اس پر تمہیں دو کی راب سواب مل جائے ایسا کیوں کام تو سب نے کیا مگر کسی کو عجر زیادہ آپ نے فیکٹیوں میں دیکھا ہوگا ایک مزدور اگر آٹھ گھنٹے کام تر تینا تو اس کو تنخواہ ملتی ہے لیکن آٹھ گھنٹے سے اوپر جب کام کرتے ہیں تو اس کو اوور ٹائم کرتے ہیں پھر اس کو ڈبلتے مل جاتی ہے بڑی فیکٹیوں میں اب وہ ایک گھنٹہ کام کرے گا مگر دو گھنٹے کا عجر ملے گا تو تاریخ انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اوپر ٹائم میں عبادت کرنے کا سواب بتا کر دیا تو ان کی عبادت کا وقفہ تھوڑا مدر اس پر ملنے والا عجر بہت زیادہ ہے چنانچ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں کو لمدی عمریں دی گئیں حضرت نور علیہ السلام نو سو سال سے زیادہ عمر پائی بعد لوگ قیامت کے دن چار سو سال کی عبادت لے کے آئیں گے پانچ سو سال کی عبادت لائیں گے ان کی عمریں لمبی ہوتی تھی حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے بچپن لڑکپن میں خوت ہو جاتے ہیں زندہ نہیں رہتے تو کوئی مجھے دعا بتائیں ان کا کتنی عمر میں کہ انگی کوئی دو سا سال کا ہوگے مر جاتا ہے کوئی تین سا سال کا ہوگے مر جاتا ہے تو میرے بچے تو پیچھے نہیں لگتے تو انہوں نے کہا خدا کی بندی ایک ایسا وقت آئے گا جبکہ انسانوں کی عمریں ہی سو سال سے چھوڑی ہوں گی وہ بڑی حیران ہو گئی اور حیرانوں کے پوچھنے لگی اچھا اے اللہ کے نبی اگر ان کی عمریں ہی سو سال سے تھوڑی ہوں گی تو کیا وہ بیعہ شادی کریں گے انہوں نے فرمایا ہاں وہ گھر بھی بنائیں گے وہ بیعہ شادی بھی کریں گے تو اس نے چھنڈی سانس کی انہوں نے پوچھا رہے ہیں کہ انہوں نے چھنڈی سانس کیوں لی وہ کہنے لگی چھنڈی سانس اس لیے لی اگر میں اس زمانے میں کبھی ہوتی نہ جب عمریں ہی سو سال سے تھوڑی ہوتی تو میں تو اتنا وقفہ ایک سجدے میں ہی نگار دیتی تو اس عمت کی عمریں چھوٹی ہیں نبیر اسلام نے فرمایا میری عمت کی عمریں بین سبعین و ستین ساٹھ ستر کے درمیان کیا مطلب اس کا ایسا بھی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوا پوت ہو گیا اور ایسا بھی ہوگا کہ سو سال سے اوپر جا کے پوت ہوگا لیکن جب گروس ایوریج نکالیں گے نہ عوصت نکالیں گے تو وہ ساٹھ ستر ہی بنے گی اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں یہی ساٹھ ستر کی عوصت ہی چل رہی ہے تو صحابہ کرام کو اس بات پہ بڑا افسوس ہوا کہ پہلی امتوں کے لوگ پانچ پائے سال سال کی عبادتیں لائیں گے اور ہماری تو عمریں چھوٹی ہیں تو ہم تو ان کے مقابلے میں بہت تھوڑی عبادت لے کے آئیں گے تو ان کے غم کو دیکھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی جس میں فرمایا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات عطا فرمائی فرمائی کہ جس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ فریلت بڑھتی ہے وہ لائلت الخضر ہے تو اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بڑا رحمت کا معاملہ حضرت علی اللہ نے فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب دینا چاہتے نا دیکھیں نا دکھتروں میں جو عملہ کام کرنے والا ہوتا ہے نا وہ افسر کے موڑ سے اندازہ لگا لیتا ہے بھئی یہ کام کرنے کے موڑ میں ہے یا نہیں ان کو پتہ جل جاتا ہے کہ افسر نے تیرا کام کر دینا ہے اور افسر نے تیرا کام کوئی نہیں کرنا ہے وہ اس کے انداز سے طور طریقے سے پتہ جل جاتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے تو اسی طرح اللہ رب العزت کا معاملہ کہ مومن کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس امت کے بارے میں کیا ہے تو حضرت علی اللہ نے فرماتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت اس امت کو عذاب دینا چاہتے تو نہ اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ عطا کرتے اور نہ اللہ تعالیٰ اس کو صورت اخلاص قلو اللہ والی صورت عطا کرنا فرماتے تھے یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب نہیں دینا چاہتے آپ اپنے گھر میں بڑا دروازہ نہ رکھواتے ہیں یہ در سے زیادہ مہمانوں کو لانے کا پروگرام ہو اور گھر کے پیچھے گھر کے ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے گھر والوں کے لیے بچوں کے لیے وہ چھوٹے دروازے سے آتے جاتے رہتے ہیں مصدورات اور یہ مین گیٹ ہوتا ہے جہاں سے لوگ مجمع مہمان سب آتے ہیں آگے مہمان خانہ بنا ہوتا ہے تو دستور یہ ہے کہ زیادہ کا پیسے کی ادھر رکھی جاتی ہے جدھر زیادہ لوگوں کو لے جانا ہو اب دیکھئے قرآن مجید میں ہے کہ جہنم کے سات دروازے لاحظہ بات ابواب سات دروازے اور جنت کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ آٹھ دروازے تو جہنم میں سات لائنیں لگیں گی جانے والوں کی اور جنت میں آٹھ لائنیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بندوں کو عذاب لینے کا نہیں ثواب لینے کا ہے بندوں تم جاؤ میں نے تمہارے لئے جنت بنائی ہے اور رمضان المبارک میں تو اس کو بہت آسان بنا دیا اتنا آسان کہ نہ پوچھو چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ اور جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں نا ان سب کو جاتر تم قید کر دو تاکہ میری امت محمدیہ کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکے جو سرغنے ہوتے ہیں نا شیطان ان سب کو فرشتے بان دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر رمضان میں بھی ہم نہیں صدرتے تو پھر ہمارے لیے شیطوں گڑے ہی کافی ہیں مجھے چھوٹے چھوٹے پھر رہے ہوتے ہیں نا کچھ شیطان کی شکل میں کچھ انسانوں کی شکل میں ہمیں انہوں نہیں وہ کہتے ہیں کہ شیطان کو کسی نے فارغ بیٹھے دیکھا اس نے پوچھا اور بدبخت تو تو پکا دشمن تو فارغ کیسا کہنے لگا آپ انسانوں میں سے میرے نمائندیں بہت سارے ہو گئے اب مجھے درویت نہیں رہی تو باقی بگڑا ہوا نفس جو تینہ وہ شیطان سے بھی جیدہ بڑا تو دیکھئے کہ اس امت کو اللہ حرم والعزت نے کس طرح رحمت فرمائی عبدالغور کیلئے گا شیطانوں کو اللہ تعالی نے بندوا دیا یہ تو ایسا ہی ہوا نا کہ اگر لڑائی ہو جائے دو بندوں کی تو پھر جس سے خود محبت ہوتی ہے وہ پھر دوسرے بندے کو پکڑنے کی گوشش کرتا اس کو پکڑ لو تاکہ یہ میرے اس پیارے کو کچھ تکلیف نہ پہنچا سکے تو اللہ رب العزت نے بھی شیاطین کو دبندوا دیا چل بھئی تم تو ایک طرف ہو جاؤ اور پھر امت محبت دیا کہ اوپر روضوں کو فرض فرما دیا اب روضوں کو فرض کرنے کے بعد دیکھو ہوا کیا حکمت دیکھو حدیث پاس میں آتا ہے کہ روضہ دار بندہ جب روضے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بلوں کے اندر کیوںٹیاں ہوا کے اندر پرندے اور سمندر کے پانی کے اندر مچھلیاں بھی مقبلت کی دعائیں کر رہی ہوتی ہیں اب دیکھو مومن نے روضہ رکھا اس کے لیے کیوٹنے بھی دعائیں کر رہی ہیں پرندے بھی دعائیں کر رہی ہیں مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی ہیں سوری مخلوق کو دعاوں میں لگا دیا واہ میرے مولا بخشش کے مہانے دیکھئے شیطان کو قید کر دیا اور باقی مخلوق کو دعوں پہ لگا دیا اور اس بندے کو یہ حکم دیا کہ اگر تم کھانے پینے اور بیوی کے میل ملاب سے دن کے وقت میں سلوے صادق سے لے کے غروبِ آفتاب تک اگر تم بچو گے اس کو روضہ کہتے ہیں تو فرمایات کہ جب کفتاری کا وقت ہوگا اس وقت جو بھی دعا مانگو گے ہم تمہاری دعا کو قبول فرمانے ایک بلیک چیک دے دیا اب آپ یوں سوچیں کہ ایک بندے کو تیس چیک دے دیا جائیں اور اس کو کہا جائے کہ بھئی جو اماؤنٹ لکھو گے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گی وہ اگر اکل مند ہوگا تو وہ تو پھر جتنا لکھ سکتا ہے اتنی بڑی اماؤنٹ لکھے گا کوئی ایسا بندہ ہوگا جو ایسے بلیک چیک کی جمع کرواتا رہے بغیر کچھ لکھے اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو سب بے وقوف کہیں گے اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیس دن جو رمضان کے دیئے تو تیس دن افتاری کے وقت میں ہمارا ایک چیک اللہ کے ہاں جمع ہوتا ہے اور اس چیک کے اوپر نیکیوں کے اماؤنٹ ہم لکھتے ہیں ہم نے دیکھا نا کمپنی کا بڑا ڈریکٹر ہوتا ہے کہیں سفر پہ جانے لگتا ہے تو اپنے جنرل میریزر کو چیک بکی دے کے جلا جاتا ہے کہتے لیے چیک بک ہے اگر ضرورت پڑھے تو پھر جنگ سے تم پیسے لے لینا یوں سمجھئے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کے روزے داروں کو تیس چیک عطا فرما دی میرے بندوں لکھو تم جو کہتے ہو دیکھیں نا ہم اپنے گھر کسی مزدور کو لے کے آئیں بات درہ سمجھنے کی کوشش سمائیں اور وہ آٹھ سات گھنٹے کام کرے تو ہمارے اندر تھوڑی سی بھی خیر ہے نا اگر تھوڑی سی بھی ہمارا لنی چاہے گا کہ ہم اس کو بغیر مزدوری دیئے فالی جھڑک کے وقت دے ہیں حالانکہ ہمارے اندر حسد ہے بغض ہے کینا ہے تکبر ہے کنجوسی ہے سو طرح کی بیماری ہیں ہمارے وسائل بھی محدود ہیں لیکن اگر الیکٹیشن کو لائے اور اس نے کام کیا تو ہم کہیں گے یار اگلے نے آٹھ ساتھ گھنٹے کام کیا اس کو دے کے بھیجو سو پچاس تو دے کے ہی بھیجیں گے اور جو زیادہ امیر لوگ ہوں گے وہ پھر سو پچاس تیہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بھئی تم کام کر دو پھر ہم تمہیں انام دے دیں گے وہ سو پچاس نہیں دے تھے وہ پھر کام کو دے کے خوش ہو کے وہ پانچ سو دیں گے یا ہزار دیں گے اللہ رب العصر نے بھی یہی معاملہ کیا کہ میرے مندوں روزہ تو آپ رکھو گے لیکن روزہ کا عجر میں تیہ نہیں کرتا میں تمہیں چیک مک دے رہتا ہوں اب افتاری کے وقت جتنا تم چاہو مانگو گے میں پروردگار تمہاری دعا کو قبول کر دوں گا یہ روزہ وہ مزدوری ہے کہ جس کی مزدوری مو مانگی ملتی ہے بندے کو اشریح حدیث پاک میں آتا ہے افتاری کے وقت واقبول حدیث پاک میں آتا ہے لِسَائِمِ فَرْحَتَان روزہ دار کے لیے دو خوشیاں فَرْحَتٌ عِنْدَ الْإِفْتَار جب روزہ افتار کرتا ہے اس کو اللہ خوشی دیتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ اس کا دل خوش رہ جاتا ہے اب یہ مانگنا تو ہمارے اپنے استعاد نہیں ہیں جتنا مانگیں اچھا let me put it in another way میں اسی بات کو اور انداز سے بات کرتا ہوں اگر کوئی ولی آپ لوگوں کو بتائے بڑا قبول یہ سے دعا کا وقت ہے مانگو دعا قبول ہوگی تو آپ کیسے مانگیں گے ایک سیکنڈ بھی دعا نہیں کریں گے رو رو کے اپنے سارے مسئلے اللہ کے سامنے بیان کریں گے مشکلات پریشانیاں اور کہیں گے اللہ بس میری یہ زندگی کو سوار دی گئے اب سوچئے اگر ایک ولی کے بتانے پر آپ اتنے شوق زوق سے دعائیں مانگتے ہیں تو یہاں تو ولیوں کے سردار انبیاء کے سردار ملائقہ کے سردار اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں کہ رودہ دار آدمی افتار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرماتے ہیں اور ہمیں کیا چاہیے یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک موقع اور عطا فرمائی جیسے بندے سے غلطی ہو جائے نا نہیں وہ کہتے رہی بس ایک چانس اور دے رہے بس یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت فرمائی ہمیں اپنی زندگی میں اپنی گناہوں کو بخشوانے کا ایک چانس اور عطا فرمائی اب دیکھئے شیطان کو قید کر دیا کیوٹیاں پرندے مچھلیاں سب کو بندے کی دعاوں پہ لگا دیا بندے کو بتا دیا تم جو مانگو گے تمہاری دعا قبول کر لیں گے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر کا ہے وہ بخشنے کے بہانے بنا رہے ہیں اب اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانگے تو پھر غصہ آتا ہے کیا نہیں آتا کیوں جی جب اتنا کسی کو موقع دیا جائے اور وہ پھر بھی غفلت کا اظہار کرے تو پھر غصہ بھی بڑھا آتا ہے اب دارہ میری ایک بات تو توجہ سے سننا میں بات مکمل کرنے لگا ہوتا ہے ماں کے اندر اللہ نے شکت رکھی ہوتی ہے محبت رکھی ہوتی ہے بچے بتمیزی کر لیں بیعذبی کر لیں ماں کا دل دکھا دیں ماں پریشان ہو جائے گی رو لے گی بددوا نہیں دے گی بیٹے کو بددوا تو بھی نہیں دے گی کیوں اس محبت کی وجہ سے اس محبت کی وجہ سے جو ماں کے دل میں ہے اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ بددوا دیں اور اگر کوئی اس کے سامرے اس کے بچے کو بددوا دے تو ماں سن کے برداشت نہیں کرے گی خود نراض ہے خود خفا ہے مگر بچے کی بددوا برداشت نہیں کر سکے گی کہے گی آپ نے میرے بیٹے کو بددوا دی ہی کیوں کیا ایسی دستور ہے نا اگر ایسا دستور ہے تو ذرا توجہ سے سنیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لا رہے تھے آپ نے آمین کہی میں پوری حدیث پاک کا تھوڑا سا حصہ جو مضمون سے متعلق ہے وہ عرض کر رہا ہوں صحابہ اکرام نے سوچ ہے اللہ کے نبی آج آپ نے یہ کیا فرمایا تو فرمایا جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے بددوا دی باعودہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا ہی اب یہ بددوا کس نے دی جبریل علیہ السلام اور یہ بھی لین میں رکھیں کہ فرشتے کوئی تو آپ صدق نہیں کرتے قرآن مجید میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یعمرون کوئی کام خود نہیں کرتے کوئی کرتے ہیں جو پر پر دگار کا حکم ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جبریل امین آئے نہیں بھیجے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے آ کر یہ بددوا دی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی اب اس بددوا کو سن کے نبیہ علیہ السلام کو امت کے اوپر کتنی شبخت تھی رات کو سجدے میں اتنا روتے تھے غار میں روتے تھے دعائیں مانگتے تھے اتنی امت کے اوپر شبخت تھی رحمت تھی تو اگر آپ بددوا سنتے تو آپ تو سن کے تو قورن کہتے کہ جبریل بددوا میری امت کے لئے کیوں کر رہے ہو مگر نہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بددوا دی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین اب ذرا سمجھئے گا کہ اتنا تو رمضان میں غافل بندہ غفلت کا ارتکاب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کی ارتحاء کر دی میرے بندے میں شیطانوں کو بدوا رہا ہوں میں تمہارے لئے پرندوں کو مچھلیوں کو دعوں پہ لگا رہا ہوں اور میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں جو روضہ رکھ کے مانگو گے میں تمہیں دوں گا پھر بھی اگر تم میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے تم بدبخت ہو پرلے درجے کے پھر تمہاری بدبختی میں کوئی شک نہیں اب جبریل علیہ السلام نے آکے کہہ دیا برباد ہو جائے وہ شک جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مقبرت نہ کروائی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر اس پر سٹمٹ کر دی مہر لگا تو رمضان کے بعد کا دن یا تو ہمارے لئے عید ہوگا یا ہمارے لئے وعید ہوگا عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دن اور وعید ہوتا ہے بندے کے لئے سزا کرنے جن کی تو بخشش ہو گئی ان کی تو عید ہو گی اور جن کی بخشش نہ ہوئی ان کے لئے وعید ہو گی اب یہ رمضان ایک نیک بندے اور غافل بندے کے درمیان الہدگی کرنے کے لئے آیا ہے کچھ وہ ہیں جو اس مہینے میں زندگی کو بدلیں گے حقوق العباد پورے کریں گے حقوق اللہ پورے کریں گے فچلے گناہوں کی معافی مانگیں گے زندگی کے رخ کو بدل لیں گے یہ ہوں گے جو اللہ کی رحمتوں سے حصہ پانے والے ہوں اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو زندگی کی روٹین تھی وہ وہی رکھیں گے اللہ تعالیٰ کا مہتاج نہیں کسی کے ایسے لوگ اپنی تشانی پہ بدبختی کی مہر لگوا دیں اپنے جہنم میں جانے کا راستہ ہم بار کر دیں لہذا رمضان مبارک کے اس مہینے میں ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے اللہ حرب العزت جب کام کرنے پہ آمادہ ہیں بخشش پہ آمادہ ہیں تو ہمیں اپنی بخشش کروانی چاہیے احتمام سے روضہ رکھیں اور اس کے آداب اور شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کریں عبادت کریں اور اپنے اللہ سے خوب مانگیں یہ مانگنے کا مہینہ بخشش کا مہینہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کا مہینہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں سیل لگ جاتی ہے جوتوں کی سیل کپڑے کی سیل فلا چیز کی سیل کوئی اس کا نام رکھتے ہیں لوٹ سیل کوئی نام رکھتے ہیں میگا سیل یہ سیل کیا بلائے بھئی کہ جب مال نکالنا ہونا کہ جی ہم اپنا مال نکالنا چاہتے ہیں پچھلے سیزن کا سیل لگا دی بڑی کھیمتی چیزیں تھوڑی سی قیمت پر نکال دیتے ہیں کہتے ہیں اٹھا کے لے جاؤں لے جاؤں موسیقی